ابھی آپ زکاة کی بات کر رہے تھے تو ٹیکس کس زمین میں آتا ہے؟ مطلب ہم ایک ٹوفی بھی خریدتے ہیں تو اس پہ بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں پہلے زمانے میں جب حضور پاکستہ سلم تھے تو ان کی زمانے میں ٹیکس نہیں ہوتا تھا صرف زکاة دی جاتی تھی تو اب مطلب یہ کس زمین میں آتا ہے؟ کیا یہ ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک لحاظ سے سوال ہے میں ایک چھوڑا تھا واقعہ آپ سے ارز کروں کہ میں کسی کام تھے تھائیلنڈ جا رہا تھا تو پانچ کی نشست ہوتی ہے وہ بڑے جہاز میں میرسا چار لوگ جو بیٹھے تھے خوش گپیوں میں اپنی لگے ہوئے اور یہ اور ساتھ ہی وہ خوب پاکستان کو اور سیاستدانوں کو اور سب کو گالیاں نکال رہے ہیں تو پھر ایک نے پہچان لیا اور مجھے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں تو یہ فرمائیے کہ یہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس کام سے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بزنسمن ہیں اور ہم کوئی تفریق کری جا رہے ہیں تو میں نے کہا بزنسمن ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ٹیکس نہیں ہم دیتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو آپ کو تو پاکستان کے خلاف بولنے کا حقی نہیں ہے یہ بہت کنفیویون لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہوئی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکاة اس لئے نہیں دیتے کہ جب زبردفی حکومت ہم سے ٹیکس لے لیتی ہے تو پھر زکاة کا کیا مت لگی جو ہمارے ہاں نظام حکومت رائج ہے یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے انگریز کی یہاں زکاة کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے انہوں نے حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیکس لیوی کرنے شروع کر دیئے تھے ہم نے ان کے نظام کو ایز ایٹیس کیا اور لیا ہے اب جب رفتہ رفتہ ہمارا ذہن ادھر کو منتقل ہوا کہ یہ اسلامی ریاست ہے یہاں اسلامی نظام آنا چاہیے تو اس میں زکاة جیس میں نے پہلے بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی سون ہے اسلام کا تو حکومت وہ زکاة لے رہی ہے حکومت کو کوئی ٹیکسز لینے کی یقین کبھی ضرورت نہ پڑے اگر ہم میں سے ہر آدمی پوری زکاة جمع کر آدھے بیض المال میں ضرورت نہیں پڑے گی حکومت کو لیکن فالٹ خود ہمارے ساتھ ہے کہ ہم زکاة پوری کی پوری بیض المال میں جمع نہیں کراتے حکومتی خزانے میں جمع نہیں کراتے نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو دونوں نظام پرلل چلانے پڑتے ہیں میں حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے صرف سسٹم کو ڈسکر کر رہا ہوں میں یہ نہیں ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ حکومت اس آمدنی کو صحیح جگہ استعمال کرتی ہے یہ نہیں کرتی تو وہ دونوں نظام پرلل چلا رہی ہے جس دن ہم نے یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم میں سے ہر شخص جو صاحب نصاب ہے وہ پوری زکاة جمع کرا دے گا حکومتی خزانے میں تو یقین کیجئے کہ ٹیکسس کی ضرورت رہے گی نہیں اور وہ وقت ہوگا کہ حکومت از خود یا ہمارے ڈیمانڈ کرنے پر ٹیکسس کی حصولی بن کر دے گی لیکن شرط یہ ہے بنیادی سٹارڈنگ پوائنٹ وہی ہے کہ ہم خود پوری زکاة دینا چرو کر دیں